سلام رہیم عزیز طلبہ اسلام علیکم میں آپ کا لائبریری ٹیچر محمد بکاس پجاب کالج حافظ والا سے آپ سے مخاطب ہوں عزیز طلبہ ہم سال اول کا پہلا چیکٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا کال ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا لائبریری میں مشینوں کا کیا کردار ہے لائبریری میں مشینوں کا کیا کردار ہے مطلب کمپیوٹر کیا رول ادا کرتے ہیں پرنٹر کیا رول ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے فوٹو سٹیٹ مشین کیا رول ادا کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ کالی ویوزن ٹیلی فون ٹھیک ہے وی سی آر یعنی یہ لائبریری میں کس طرح معامل ثابت ہوتے ہیں آج ہم جو ہے ہمارا نیچ ٹاپک جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں لائبریری کے مقاصد اور خدمات اب مقاصد سے مراد ہے مقصد کیا ہے کس وجہ سے لائبریری بنائی جا رہی ہے اور جب لائبریری بن جاتی ہے تو وہ کس قسم کی خدمات جو ہے لوگوں کو مہیا کرتی ہے ٹھیک ہے لوگ یعنی معاشرے میں رہنے والے لوگ کس طرح اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مہرینی لائبریری جو تھے انہوں نے پانچ اقسام گنوائی ہیں لائبریری کی کتنی اقسام گنوائی ہیں جی پانچ جس میں سے پہلے نمبر پہ ہے جی قومی لائبریری اب قومی جو لائبریری ہوتی ہے اسے مرکزی حصیت حاصل ہوتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے اسے تشکیل دیتی ہے ٹھیک ہے جی یہ جو لائبریری ہوتی ہے اس میں جو کتابیں ہوتی ہیں وہ خریدی نہیں جاتی ٹھیک ہے جی جو لائبریری اس قومی لائبریری کے لئے کتابیں ہوتی ہیں جو وہاں پہ رکھی جاتے ہیں وہ خریدی نہیں جاتی بلکہ ایک قانون ہوتا ہے جو کاپی رائٹ ٹھیک ہے گورنمنٹ کا کاپی رائٹ ایکٹ کے تھرو کیا کرتی ہے کہ جو ناشر ہوتا ہے اس کے لئے لازم کرا دیا جاتا ہے کہ آپ جو بھی کتاب شائع کریں تو اس کے دو نسخے جو ہیں یعنی دو نسخے سے مراد ہے دو اس کی جلدیں یا کاپی کیا ہے وہ قومی لائبریری کو بطور توفہ دیں اور فری آف کاس دیں کو پیسے وغیرہ وہ نہیں دیتے تو کیا ہے اگر وہ اس پہ عمل کریں گے تو پھر تو ہے ٹھیک اگر وہ ناشر قومی لائبریری کو دو جلدیں اگر نہیں دے گا کسی کتاب کی تو پھر کیا ہے اس کے خلاف قانونی کروائی ہو سکتی ہے اس سے سزا بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا آپ کو اور زیادہ یعنی سمجھ آ جائے گی ہر ملک کی ایک قومی لائبریری ہوتی ہے جس کی حصیت مرکزی ہوتی ہے قومی لائبریری میں متعلیاتی مواد خریدہ نہیں جاتا بلکہ حکومت کے بنائے گئے کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت ہر ناشر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خرچے پر اپنے ہاں شائع ہونے والی ہر قسم کے مواد کے دو نسخے قومی لائبریری میں پہنچائے ورنہ قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اگر خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کروائی ہوگی اب دیکھیں چاند مشہور قومی لائبریری یہ ہیں پاکستان کی جو لائبریری ہے وہ کونسی ہے نیشنل لائبریری آف پاکستان اسلامباد جی اسلامباد میں ہے جی اور پھر کیا ہے نیشنل لائبریری آف انڈیا کلکتہ یہ انڈیا کی جو ہے کونسی مشہور لائبریری ہے نیشنل لائبریری آف انڈین کلکتہ اور نیکس جو ہے لائبریری آف کانگرس امریکہ ٹھیک ہے جی یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے تو یہ آپ کے کیا ہے معروضی میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے مقاصد کیا ہیں یہ کیوں بنائی جاتی ہے قومی لائبریری قومی لائبریریوں کا بنیادی مقصد اس ملک میں اور اس ملک کے متعلق دوسرے ملکوں میں شاہن والی متعلیاتی مواد کو آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ کرنا ہے اب قومی لائبریری بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مواد وہ اکٹھا کر رہے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں جو نیو جنریشن آگے آئے گی انہیں کیا ہے یہ جو علم ہے انہیں کنورٹ کریں گے مطلب لائبریری میں جب کتابیں سیو ہوں گی تو آنے والی نسلیں جو ہوں گی ان کے لئے کیا ہیں وہ کتابیں محفوظ ہوں گی اور اس کا مطالعہ کر کے وہ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں استفادہ حاصل کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے کہ لائبریری سٹاف کی ملازمت کا ڈھانچہ تیار کر کے تربیت اور کا معقول انتظام کرنا اب لائبریری سٹاف کا ملازمت کا ڈھانچہ وہ تیار کرتے ہیں اور اس کے لئے کیا ہے تربیت کا معقول نظام یعنی کس طرح جو لائبریری سٹاف ہے ان کو کس طرح تربیت دینی ہے ٹھیک ہے جی تیسرا ان کا مقصد کیا ہے کس مقاصد کے لئے ہوتی ہیں درجہ بندی اور کٹالاگ سازی میں یقصانیت پیدا کی جاتی ہے اب جو لائبریری میں جس سسٹم کے تھروں ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفکیشن کے تھروں کتابیں رکھی جاتی ہیں ترتیب سے تو وہ کیا ان میں یقصانیت پیدا کرتی ہے کہ جتنی بھی لائبریری ہیں ان میں ایک قسم کا کٹالاگ یوز ہو ٹھیک ہے دی تو وہ بتاتی ہے کہ کس طرح آپ نے کتابوں کو ترتیب دینے ہے ٹھیک ہے ترتیب کس لئے دینے ہے یعنی جو کارائین آئے انہیں کتابیں آسانی سے مل جائیں ایسا نوک کہ وہ ساری کتابیں میکس ہوں تو کیا ہے وقت ضائع ہوگا تو یہ بتاتے ہیں کہ کیٹالاگ آپ نے کس طرح کرنے ہیں ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفکیشن یعنی اشاریہ سکیم کے تھروں کس طرح آپ نے کوڈ لگانے اور کتابوں کو ترتیب دینے ٹھیک ہے جی اہم مذہبی اور قومی تہواروں پر نمائش خطب کا اطوام کرتی ہے اب جو جس قسم کے تہوار ہوتے ہیں جیسے فار ایزمپل آ جاتا ہے جی عید ملاد نبی کو فنکشن یعنی جلسہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے وہاں پہ جو سٹوڈینٹ یعنی تقریر کریں گے یا کوئی مسئلے بیان کریں گے یا کوئی نات بغیرہ پیش کرتے ہیں تو وہ اس قسم کے کیا ہے وہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے انتظام کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب نیکسٹ جو ہے قومی اور بین لوکوامی سمینار مذاکرہ اور کانفرنس کا نکات کرتی ہے جی قومی لیول پہ جو سمینار ہوتے ہیں مذاکرہ ہوتے ہیں اور کانفرنس ان کا نکات کا اتمام بھی کرتی ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ جو ہے قومی لائبریری کے بعد ہم نیکسٹ بڑھے ہیں تعلیمی لائبریری اب تعلیمی لائبریری سے کیا مراد ہے جو تعلیمی ادارے بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں ہر تعلیمی ادارے کے ساتھ ایک لائبریری قائم کی جاتی ہے جو اسازہ اور طلبہ اور طلبات کی تعلیمی تدریسی اور تحقیقی ضرورت پوری کرتی ہے اس کی کتنی اقسام ہے جی چار تعلیم میں آپ دیکھیں کون سی ہو سکتے ہیں یعنی سکول لیول کی تعلیم کالج لیول کی تعلیم یونیورسٹی لیول کی تعلیم دینی تعلیم ہو سکتے ہیں دینی مدارس کی تعلیم تو سب سے پہلے ہم پڑھنے جا رہے ہیں سکول کی تعلیم بچوں کی تعلیم و تربیت پہ ہوتا ہے سکول بچے کی ابتدائی درسگاہ ہوتی ہے جہاں مختلف کھلونوں اور تفریح اور اصلاعی مواہ سے بچوں کو اخلاق و کردار پر مصبت سرار ڈالتے ہیں اب سکول لیول میں اس قسم کی لائبریری بنائی جاتی ہے جس سے جو بچے ہیں وہ استفادہ حاصل کریں انہیں اس قسم کے جو ہیں پرگرام یا پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں یا کوئی مووی وغیرہ اسلامی مووی دکھاتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں ان کا ذہن میں کیا ہے اسلام سے ریلیٹڈ یا ویسے معاشرے میں رہنے کے لیے جو حصول ہوتے ہیں وہ ان کے ذہن میں ذہن نشین کرنے کے لیے وہ اس قسم کی موویاں دکھاتے ہیں تاکہ بچے اس سے استفادہ حاصل کریں اور ایک اچھا شہری ثابت ہو معاشرے کے لیے ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پہ ہے جی یوریورسٹی کے لیبریری کالج لیبریری سوری کالج کا زمانہ طلب و طلبات کی زندگی میں بہت اہمیت کر رکھتا ہے اگر کالج کی ازاد خضا میں طالب علم حصول علم سے بیگانہ نہ ہو اور لیبریری سے تعلیمی اور تدریسی مواد کا مطالعہ کرے تو وہ ایک اچھا شہری ہو سکتا ہے اب دیکھیں کالج کی لائف جو ہوتی ہے اس لائف میں بچے بن بھی جاتے ہیں اور بگڑ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر وہ صرف کورسے لیٹر کتابیں پڑھتے رہیں تو انہیں کیا ہے دینی اور دنیاوی علم کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا جب وہ لائبریری میں جائیں گے اور مختلف قسم کے اچھے چی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں کیا ہے ان کے ذہن کیا ہے یعنی ان کی سوچ انکریز ہوگی بڑھے گی اور اس طرح وہ کیا ہے اچھے شہری ثابت ہوں گے جب انہیں پتہ نہیں ہوگے کہ اسلام کیا کہتے ہیں دین کیا کہتے ہیں معاشرے میں میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے تو پھر کیا ہے تعلیم کو فائدہ نہیں ہے تو جب وہ لائبریری مختلف قسم کی کتابیں پڑھے گا تو اس طرح اس میں شعور آئے گا جب شعور آئے گا تو ایک اچھے شہری یعنی معاشرے میں پروان چڑھیں گے ٹھیک ہے جی تیسرے نمبر پہ ہے جی یونیورسٹری لائبریری یونیورسٹری لائبریری بہت ہی اہمیت کے حامل ہے جو اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم و طلبہ و طلبات کی تحقیقی کام میں بہت معامل ثابت ہوتی ہے اب یونیورسٹری لیول کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں کیا ہے زیادہ تر ریسرچ برک کرتے ہیں سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اب یونیورسٹری میں اس قسم کی تو لائبریریوں کامی ہوتی ہیں جو سکول اور کالج کی لیول کی لائبریری وہاں پہ جو لائبریریوں بنائی جاتی ہیں وہاں پہ سٹوڈنٹ یونیورسٹری کے ہوتے ہیں ان کے منٹ کے حساب سے بنا جاتی ہیں ریسرچ برک وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ہے جو لوگوں کو سٹوڈنٹس کو وہ کتاب ضرورت ہے جن پہ وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ لائبریری میں موجود ہوتے ہیں اس طرح کیا ہے وہ اس پہ صفادہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ ہے جی دینی مدارس کی لائبریری ہیں ٹھیک ہے ہمارے ملک میں ہزاروں دینی مدارس ہیں جو طلبہ اور طلبات کے بلا معافضہ دینی اور دنیاوی تعلیم سے راستہ کر کے مفید اور قرآمد شہری بناتے ہیں ٹھیک ہے تو جو مشہور ہے سرگودہ سرگودہ میں تو مہینو الاسلام اکیڈمی ہے جہاں سے سیکھوں طلبہ پی ایچ ڈی ایم فیل اور ماسٹر ڈگری حاصل کر کے عالی عوضوں پر فائز ہیں ٹھیک ہے یہ مدارس سے پڑھے کے گئے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ صرف دینی تعلیم دنیاوی تعلیم نہ ہو بلکہ لوگوں میں شعور ہو اسلام کے بارے میں پتہ ہو انہیں پتہ ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے دینی مدارس اس قسم کی تعلیم دیتے ہیں جس سے کیا ہے معاشرہ ایک اچھے راہ پہ کیا ہے گامزان ہوتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ چند مشہور جو لائبریری ہیں وہ کون سے ہیں یونیورسٹی آف سرگودہ لائبریری پجاب یونیورسٹی لائبریری لاہور جامعہ اشرفیہ لائبریری لاہور جامعہ نعیمی لائبریری لاہور ٹھیک ہے اب یہ کس مقصد کے لئے بنایا جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تعلیمی لائبریری کا بنیادی مقصد اس ادارے اور اسازہ اور طلبات کی تعلیم اور تدریسی نسابی اور تحقیقی ذریعات کو پورا کرنا ہے تعلیمی ہوگی تحقیقی جس پہ وہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ اس قسم کی کیا ہے اسازہ اور طلبہ کے لئے کیا ہے لائبریرییں بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ اس لائبریری سے اپنی جو مطلوبہ کتاب جو آسانی سے ڈھونڈ کے وہ اس پہ تحقیق کر سکے ٹھیک ہے جی اب اس کا کیا اور کیا ہوتا ہے مقصد کہ مطالعاتی مواد کو ترتیب اور تنظیم سے رکھ کر کرین کی سہولت فرام کر دیا اب جب لائبریری میں یعنی ایک ترتیب نہیں ہوگی ترتیب کے بغیر اگر کتابیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا جو کارین آئیں گے تو انہیں ڈھونڈنے میں مسئلہ پیدا ہوگا جب لائبریری میں ایک خاص ترتیب سے کتابیں پڑھی ہوگی تو کارین کیا ہے آسانی سے اپنی مطلوبہ کتاب حاصل کر کے وہ کیا استفادہ حاصل کر سکتا ہے اس کے بعد کیا ہے کارین کو سمی اور بسری مواد اور فوٹو سٹیٹ کر کے جو انہیں ضرورت ہوگی مواد وہ کیا ہے فرام کرتے ہیں سمی بسری ہوتی ہے یعنی دیکھ کے اور سنا کے جب وہاں پہ کیا کرتے ہیں کوئی ایسی مووی لگا دیتے ہیں ایسی سٹوری لگا دے چاہے اسلامی سٹوری ہوگی یا ویسے سبق اموز قسم کی جو سٹوری ہیں وہ لگا کے تو وہ کیا ہے وہاں پہ سٹوڈنٹ دیکھیں گے تو انہیں کیا ہے نالج ملے گا تو ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کسی سٹوڈنٹ کو اس قسم کی مووی دکھائیں گے جس سے ان کے علم اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اگر کسی سٹوڈنٹ کو کسی کتاب میں سے کوئی بات اچھی لگ رہی ہے تو فوٹسٹیٹ کر کے کیا ہے اس کی کاپ کے اسے دے دیں گے ٹھیک ہے جی تو آج ہمیں یہ تین یعنی پڑھے ہیں دو پڑھے ہیں سوری قومی لیبریری اور تعلیمی لیبریری تو انشاءاللہ ہم جو اس کی نیکسٹ ہیں لیکچر ہوگا ان میں یہ ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے یہ اچھے سے آپ سمجھ لیں اگر کسی سٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ کیا ہے سوال کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ تین جو ہے ہیڈنگز یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے امید ہے آپ سب کو سمجھ آگئے ہوگی تب تک کے لیے اللہ